ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسلامہ سٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدد کہتے ہیں آج ایک بہت اہم آپ نے دیکھا کہ دن تھا سینٹ کے انتخابات جو ہے اس حوالے سے بہت سے باتیں ہوتی رہیں بادل جو ہے وہ گرجتے بھی رہے برسنے بھی کوشش کی لیکن فائنلی جو ہے وہ آج الیکشن ہو گئے اور کوئی بڑی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آئی جو کچھ کہا جا رہا تھا اس میں ہوا لیکن دو تین چیزیں تھیں کہ آئشہ گللائی نے جناب پیپلز پارٹی کے ووڈ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہر جگہ پہ یہی بات ہوتی رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی نے پھر وہی کہا جی کہ ہمارے ساتھ تھے داندلی کا الزام لگایا پھر اس کے بعد ہم گرہ بات کریں تو ہارس ٹریڈنگ پہ بھی بات بھی پی ٹی آئی نے آج کہا جی کہ منونلی ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہے اور زرداری صاحب کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پتے جو ہے وہ خوب کھیلنے کی برپور کوشش کی لیکن وہی بات ہے کہ بلوچستان ابھی تک اہم جو آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے بلوچستان سے ہی ہوگا کہ سینٹ کا چیئرمن کون سی پارٹی جو ہے وہ بنائے گی اس پہ بات کریں گے اور ہمارے سے موجود ہیں جناب سجار ترین صاحب سینئر صحافی ہیں سینٹر سعید الحسن مدوحیل صاحب ہیں کاف سینٹ کے ان کا تعلق ہے اور بلوچستان کے حوالے سے ہم ان سے جانے کوشش کریں گے کہ آج باقی تو تین جگوں پہ تو ہمیں کلیئر تھا لیکن بلوچستان سے حوالے سے بہت ہی ہوا چل رہی تھی کہ شاید کچھ ہونے والا زرداری صاحب نے بھی کہا جی کہ بلوچستان میں سی ایم کا تبدیل ہونا اس میں بھی پرس پارٹی کا بھی اثر اور صوف تھا تیزی نفتر صاحب ہیں سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں اب ہماری ٹیم کا بھی حصہ ہے سجاد ترین صاحب کیا دیکھا آپ نے کوئی ایسی بات جو آؤٹ آف دی وے جا کے آپ کو لگی ہو ویسے تو معمولی سی چیزیں ہوئی ہیں کہ کے پی کے ارکان کا کوٹ اتارنے پر جگڑا ہوتا رہا ہے پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مسلمی نون پر جو ہے وہ الزام لگایا کہ ہارس ریڈنگ ہو رہی ہے کے پی کے میں یعنی یہ تو نارمل چیزیں ہیں لیکن آئیشہ گلالائی کا پیپل پارٹی کو ووڑ دینا اور کے پی کے میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی سوری پیپلز پارٹی نے ابھی تک جو سیٹ نکالی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ شاید جو ہے زرداری صاحب بلوچستان کی کچھ عراقین کو لے کر سینٹ پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا کہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا ایک تو وہ خطشات جو یہ بتایا جا رہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن بروقت نہیں ہوں گے جمہوری عمل کو خطرات ہیں سٹیبلشمنٹ کچھ کر رہی ہے وہ ساری کی ساری باتیں غلط ثابت ہوئی ہیں سینٹ کے الیکشن ہوئے اور پورامن طریقے سے ہو گئے لوگ جو ہیں وہ کامیابی ہو گئے ایک بات دوسری بات اس میں جو ہوا ہے وہ کچھ قابل افسوس ہے جس کے بارے میں تمام پارٹنگ کو طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سرمایے کی منڈی لگی ہے اور اس میں جو ہے وہ لوگوں نے پیسے لیے ہیں اور پیسے لے کے اپنا ووٹ بے چاہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے مگر بدقسمتی سے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی سیاست میں اور سینٹ کی سیاست میں خاص طور پر پیسہ متعارف کرانے کا کریڈر بھی میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے میاں محمد نواز شریف نے یہ سارا کچھ کیا اور اس کے دیکھا دیکھی دیگر جماعتوں نے پھر اس پر عمل شروع کیا لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پیپس پارٹی کو یہ کریڈر جادہ ہے کہ پیپس پارٹی کے دو لوگ ایسے منتخب ہوئے ہیں جن کے پاس شاید اپنا ابائی اپنے پاس گھر بھی نہیں ہے کرائے پر رہتی ہیں ایک انور لازدین ہے جو پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر اقلیتی نشست پر ہوئے ایک کرشنا کولی ہے جو بہت غریب ہے تھر کے رہنے والی خاتون ہے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے اور وہ جیتی ہے لیکن سرمایہ دار اس میں زیادہ جیتے ہیں اور جتنے سرمایہ دار یہ سرمایہ لگا کے آئیں گے وہ ملک کے لیے تو معلوم نہیں قوم کے لیے کچھ کریں گے نہیں کریں گے لیکن وہ اپنا اس سرمایہ کو ضرور وصول کریں گے یہ ایک سرمایہ کا راستہ کھلا ہے اور سرمایہ داروں کی دور تھی اس میں کچھ سرمایہ دار جیت گئے ہیں اور کچھ مایوس ہو گئے ہیں میں دوبارہ آپ کی طرف آوں گا جی اب بات چل پڑی ہے کہ جی قانون سازی ہونی چاہیے اور خان صاحب نے بھی اس دن پریس کانفرسی انہوں نے کہا جی ایک ڈریکٹ جو ہے وہ انتخابات ہونے چاہیے عوام جب کسی کو منتخب کریں گے تو ظاہر ہے یہ لوگ عوام کے پاس جائیں گے آپ مدخیل صاحب کیا صورتحالہ آپ تو ظاہر سینڈر موجود ہیں آپ سارے پروسس کو جانتے ہیں چاروں صبحی اسمبلی میں آج جو کچھ ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا بھی ہوا جو آپ سمجھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے نہیں ریزلٹس تو تقریبا آلریڈی ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے صحیح ہو گیا اس میں کوئی زیادہ چینج نہیں آیا ایک آدھ سیٹ اوپر نیچے ہوئی ہے دوسری جہاں تک خان صاحب والی بات آپ نے کی دیکھیں خان صاحب کے پانچ میمبرز آج بھی سینٹ میں موجود ہیں تو خان صاحب نے اگر کوئی چینج لانا تھا یا اگر صرف وہ پولیٹیکل ایک نعرہ ہے یا کوئی ایسی بات کرنی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ خان صاحب نے اگر چینج لانا تھا تو کوئی عملمنٹ لے آتے کوئی بل لے آتے کسی بھی صورت میں ان کے پانچ میمبرز آج بھی سینٹ میں ہیں میں اقتدار میں آؤں گا تو میں یہ اس طرح کروں گا پہلے ہمیں انہیں اقتدار دینا پڑے گا اس کے بعد وہ چینج لائیں گے اگر وہ چینج لانا چاہتے ہیں تو آج بھی لا سکتے تھے صحیح لیکن سینٹ الیکشن میں جیسے اب اکترین صاحب نے فرمایا سپیشلی سندھ میں بلوچستان میں اور کے پی میں پنجاب کا مجھے اس لیے میں نہیں کہہ سکتا یہ نہیں کہ میاں صاحب پیسے نہیں استعمال کیوں گے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ ان کے پاس وہاں میجورٹی تھی جہاں اتنی میجورٹی ہو اس میں پھر پیسے کا استعمال کم ہو جاتا ہے اور دوسرے بھی ویسے بھی میاں صاحب کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ پیسے دیتے نہیں ہیں پیسے دینے کے ٹائم پہ وہ ذرا کنجوسی کرتے ہیں یہ ان کا ٹریک ریکارڈ کچھ اس طرح ہے باقی اس پہ آپ کو چینجز لانی ہوں گی جب تک یہ طریقہ کار ہوگا اب جیسے آپ کے اسمبلی میں ریزرف سیٹس ہیں جو بھی پولیٹیکل پارٹی اپنی ریزرف سیٹس پہ لاتے ہیں اسی طرح اپنے سینیٹرز کے نام دے دیں ہم نے اس پہ کمیٹی آف دا ہول کی میٹنگ ریزا ربانی کی صدارت میں دو دفعہ بلائی کہ سینیٹ کا وہ چینج کیا جائے یا تو ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے آئے یا پھر یہ ہے کہ وہ پارٹی کو نمائندگی دی جائے جس کی جتنی سیٹس ہیں جس طرح ریزرف سیٹس آ رہی ہیں وہ ہو جائے لیکن اس پہ ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے اور وہی لوگ یہ نہیں چاہ رہے تھے جو آج پیسے کے بلبوتے پہ آگئے ہیں اور سینیٹ میں بیٹھ جائیں گے تو یہ طریقہ کار ان کا جو تھا ان کو یہ چینج پسند نہیں تھا تو اب میرے خیال میں دوبارہ اگر یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں چینج لاؤں گا یہ چینج ہونا چاہیے آفٹر تری ایرز پر الیکشن ہے اس کے لیے ہمیں ابھی سے طریقہ کار کوئی اختیار کرنا ہوگا تو یہ پیسے والا سلسلہ تو ہم ختم کر سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے مشکل کام نہیں ہے تیزین صاحب واقعی یہ مشکل کام نہیں ہے پیسے کا کھیل ختم ہونا لیکن جو کہا رہے ہیں جی کہ یہ کون بڑے کا کروڑ پتی کی بات ہے اور اس میں آسانی سے کوئی بھی نہیں کرے گا اس میں اگر پارلیمنٹیرینز ہی جو آپ کے صوبائی میمبران ہے اگر ان کو کروڑوں روپے جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی یہ چاہیں گے کہ ان کی لیجسلیشن ہو اور آج کی حوالے سے ویسے کیا آپ دیکھ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نوید سطی صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ اینی کیبلی ہو گیا سب کچھ اور وہی بات کے فواہیں جو تھی وہ غلط ثابت ہوئی اچھا پیغام گیا عوام کے لیے بھی اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی پاکستان کے حوالے سے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اب موجودہ جو نئے سینیٹرز آئے ہیں ان کے لیے بھی وہ تازہ دم ہیں اور جو تین سال مدت پوری کر کے اب بقایا کریں گے ان کے لیے بھی یہ ساری باتیں چیلنج ہیں جو آپ کر رہے ہیں ان میں سب سے بڑا چیلنج ہے یہ پیسے کا استعمال اور پیسے کا استعمال نوید سطی صاحب زیادہ ہوگا فاتہ میں بلوچستان میں اور چھوٹے صوبوں میں یہاں پہ آپ کلیریٹی بہت کم ہے گیسے پنجاب ہیں میں مثال دیتا ہوں پنجاب میں پتا ہے کہ پینتالیس سے انچاز تک اتنے ایم پی اے ملیں تو ایک ووڈ بنتا ہے اور ایک پارٹی کے اگر سو ایم پی اے ہیں تو وہ اس کے کتنے سینٹر منتخب ہو سکتے ہیں اسی طرح سندھ میں پارٹی پوزیشن بڑی کلیر ہے جو فاتہ ہے یہاں پہ اور بلوچستان میں ابھی سینٹر صاحب بھی بتا رہے تھے ہم بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں پیسے کا استعمال تو ہوا ہے اور ستر کروڑ تک کی بھی باتیں آ رہی ہیں ابھی آپ بتا رہے تھے خرشید شاہ صاحب نے بھی اس کے بات کی ہے نفیسہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پیسہ ضرور استعمال ہوا ہے اب وہ کہیں نہ کہیں جو ہے میرے خیال میں زیادہ پیچیدہ بات نہیں ہے جو ایکسپرٹ ہیں سینٹر الیکشن کے یہ ذرا پیچیدہ الیکشن ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دماغ لگانا پڑتا ہے تو ساری اس بات سمجھ آ جاتی ہے وہ پتا کیا جا سکتا ہے سینٹ میں بڑے بڑے اچھے نام موجود ہیں جن کا ایک کریکٹر ہے جن کا ایک تدبر ہے جن کا ایک ویجن ہے رضا ربانی صاحب پھر آئے ہیں مشاہل حسین صاحب ہیں ان ساری پارٹیوں میں ایسے نام موجود ہیں جن کی انٹیگریٹی ہے میرے خیال میں وہ یقیناً اب ایوان بالا جو ہے ان کا گھر ہے اگر اس گھر میں کوئی پیسے دے کے گھوس آیا ہے اور گھوس بیٹھیا ہے تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کی نشاندہ ہی کریں ہمارے وزیراعظم صاحب بھی فرما چکے ہیں کہ پیسے کے بلبوتے پہ جو لوگ سینٹ میں داخل ہوں گے ہم ان کو بے نقاب بھی کریں گے اور ان کے خلافکار بھی کریں گے سارا عزم موجود ہے پولٹیکل ڈیٹرمنیشن موجود ہے یہ سارے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں میرا خیال ہے کہ اس بار یہ کام بھی ہو جانا چاہیے بلکل صحیح ہے سجاد ترین صاحب اگلا ایک تو پیسے کی بات ہو رہی ہے اور سارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ نہیں چل رہا ایون زداری صاحب بھی اگر خود کہیں گے کہ پیسہ چل رہا ہے اور دوسری طرف خرشوید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر ہے وہ آکے ایک لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بالکل جانتے ہیں پیسہ چل رہا ہے لیکن اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے اور دوسری طرف ہارس ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سینٹر ایکشن پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا اعتجاج ہو رہے جی کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے تاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے دوسری طرف تحریک انصاف کا نون لیگ پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگانا اور دوسری طرف کے پی کے میں سندھ میں ایم کیوم لگا رہی ہے تو یہ جو معاملات ہیں ہارس ٹریڈنگ کو کیسے ختم کی جا سکتا ہے اس کے لئے کانون سازی ہو سکتی دیکھیں جی میں آپ کو بتا ہوں میں پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری جو ہے اس کا طالب علم ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پیسے نہیں روکے جا سکتے یہی اسی طرح کے سینٹر الیکشن جب صدر آصف علی زرداری تھے ان کی موجودگی میں سینٹر کے ایک الیکشن ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا پچھلے جو الیکشن تھے جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت انہوں نے پیسے کے استعمال کو روکا تھا انہوں نے یہ تمام پارٹیوں کو بلا کے اور تمام پارٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ تیہ کر لیے تھے کہ جس پارٹی کے جتنے میمران جہاں جہاں موجود ہیں وہ اسی حساب سے سینٹر کے اپنے میمران منتخب کرا لے تو وہ تقریباً لوگ مقابلہ ہو گئے تھے کوئی پیسے والا آدمی کوئی سرمایہ دار آدمی جو ہے وہ اس میں نہیں آ سکا تھا یہ نہیں ہے کہ پولیٹیشن راستہ نہیں نکال سکتے راستہ نکال سکتے ہیں لیکن میں نے جو آپ کو بات بتائی کہ مسلم لیگ نون والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ سرمایہ کی منڈی کو نہ روکا جائے اور سرمایہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سیاسی عمل کا حصہ رہے اگر سیاسی عمل میں آپ نے عام الیکشن ویسے مہنگے کر دیئے کوئی غریب آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا کوئی غریب آدمی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ الیکشن کا جو ہے نا میمبر بنے قومی اسمبلی یا صبحی اسمبلی کا اور اس کے بعد آپ سینٹ کے الیکشن میں جو پیسوں کا عمل آپ نے داخل کر دیا ہے یہ دو لوگ جو میں نے بتائی ہیں آپ کو انور لالدین اور کرشنا اس کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جیتا جو جو پیسے نہ لگا کیا ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پولیٹیشن قانون سازی کے بغیر اس کو نہیں روک سکتے وہ اس کو روک سکتے ہیں لیکن دوسری اینڈ پہ جو سرمایہ دار ہیں جو سندکار لوگ ہیں جو مسلم لیگ والے ہیں وہ اس عمل کو روکنا نہیں چاہتے ورنہ ایسی کونسی وہ اتنا مشکل کام ہے کہ پہلے انہوں نے روکا اس کام کو جب آصف علی زرداری صدر تھے تو اس وقت تو سب روک گیا تھا کوئی پیسے والا نہیں کیا آپ کیوں نہیں روکا جا سکتا سجاد صاحب مسلم لیگنون پہ آتے ہیں بار بار سجاد صاحب سے میں یہ آپ کی اجازت سے پوچھنا چاہوں گا جنیج اسد خان جنیجو جو ہیں یہ بھی میرا خیال ہے اتنا زیادہ پیسے والے نہیں ہیں اور پنجاب سے جو ہوئے ہیں حافظ عبدالکریم یہ بھی کوئی امیر کبیر آدمی نہیں ہیں کامران مائیکل جو ہیں جو منارٹیز کی سیٹ پہ ہوئے ہیں پنجاب میں یہ تو پنجاب میں مجارٹی ہے نا مسلم لیگنون پہ ابھی آپ کیا خیال ہے کہ ملک ریاض کو اقلیت والے سیٹ پہ تو نہیں لاسکتے تھے تو وہاں تو کامران مائیکل نہیں آنا تھا تو اسے لیے سے لوگ آنے تھے نیکس چلتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کا مجھے سجادہ ترین صاحب تقیے کہ ہارس ٹریڈنگ کے پہ قانون سازی ہو سکتی ہے اس پہ کیوں دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ چیزیں جو ہیں وہ قانون بناتے نہیں آپ جتنے مرضیہ قانون بناتے رہے چیزیں اس طرح نہیں رکھتی جب لوگوں کو اخلاقی طور پر اس بات کا پابند نہ کیا جائے ہمارے سینئر پولیٹیشن جب یہ بیٹھ کے یہ تیہ کر لیں گے آپس میں کہ بھائی یہ چیزیں اس طرح نہیں کرنی اب بھی تیہ ہو سکتا تھا سب لوگ بیٹھ کے جس آدمی کے جتنے میمران جس اسمبلی میں ہیں اسی حساب سے بیٹھ کے یہ تو گنتی ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی پتا نہیں ہوتا اس میں تو نائنٹی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو پتا ہوتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کو کہ کون کونسی پارٹی کتنے کتنے ووٹ لے گی اور کیسے وہ ہوگی اگر اسی کو بیٹھ کے یہ معاملات کیوں نہیں تہہ کر لیے گئے آپ اٹھارویں ترمیم میں جمع ہو سکتے ہیں آپ تیسری بار وزیراعظم کی پابندی ختم ہو تو آپ کٹھے ہو سکتے ہیں تو پیسہ کو روکنے کے لیے آپ جمع نہیں ہو سکتے اس لیے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی عمل ہے اس میں پیسہ جو ہے وہ شامل رہے تاکہ کوئی غریب آدمی نہ آسکے کوئی غریب آدمی یہ سوچ نہ سکے کہ وہ میمبر بن جائے بجاب اسمبلی یا میمبر بن جائے متخیر صاحب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو نائل قرار دیا تو اس کے بعد فوراں جس طرح سے کالز کر کے فوراں انہوں نے لوگ سب رہے گھٹھے کیا اور انہوں نے کہا جی نہیں پارٹی کے صدر انہیں کو بنانا ہے اور بعد میں آپ کے سامنے جسی جنہا ہے کہ ایک کنگ میکر جو ہے جو خود کنگ نہیں ہے تو کنگ میکر بھی نہیں بن سکتا اب بات یہ ہے کہ اس طرف جو اپنے مفادات کیلئے ہوتے ہیں وہ تو قانون سازی ہو جاتی ہے اس میں کیا آپ کو لگ رہے ہے کہ ہارس ریڈنگ کی آج سب بلزامات لگا رہے ہیں پیسے کے سب بات کر رہے ہیں تو کیا اس پہ قانون سازی نہیں ہو سکتا جو پیسہ لگایا آپ بھی جانتے ہیں لوگوں کو کہ پیسہ لگانے والے کیا سزا ہونے چاہیے رسیب نہیں اس پہ تو پیسہ لگانے والے پہ اگر کہیں بھی اس پہ پروف مل جاتا ہے وائلیٹ کیا روز کو سپریم کورٹ نے ان کو ڈیسیٹ کر دیا صحیح اچھا تو اس طرح وہ اگر ڈیسیٹ ہو جاتے ہیں یا ہمارے نیا لاشمی صاحب ہوئے ہمارے ساتھ سانیٹر تھے تو اس طرح اگر ہوتے ضروری نہیں کہ وہ صرف اگر توہین عدالت انہوں نے کی ہے تو اس پہ آپ ڈیسیٹ کرتے ہیں باقی چیزوں پہ بھی وہ ڈیسیٹ ہو سکتے ہیں سال پہلے اس میں آجز دامرا جو بالکل غریب مسکین ورکر ہے سیسی پلی جو جس کے پاس بیچاری کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ یا پارٹی کو فنڈ دے سکے یا وہ یہ دو سینیٹرز ابھی انہوں نے نام لیے پیپلز پارٹی نے یہ کیا ہے کہ اپنے ورکرز کو بھی اس میں رکھا ہے اور میاں صاحب کا پھر طرز ذرا مختلف ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے وہ تنخوادار جو ہیں جیسے کرمانی صاحب ہیں دوسرے ہیں کامران مائنکل صاحب ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو ان کی پر خواہش ہی ہے ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو لائے لیکن یہ دیکھیں ایوان بالا میں اگر پیسے والا آتا ہے تو ہماری قانون سازی آئین سازی اور یہ تمام چیزیں کس طرح چلیں گی جب آپ کا پارلمنٹ پیسے کی بنیاد پہ ہوگا بالکل تو پھر سب سے پہلے مجھے چاہیے کہ میں اتنا کرپشن کروں کہ میں چار الیکشن بعد کے جیت سکون سے تو وہ طریقہ کار کو ہر صورت میں ہمیں ختم کرنا ہوگا اس کے لیے یہ ہے یا آپ یہ شو آف ہینڈ کریں اچھا شو آف ہینڈ سے بھی آپ کے یہ سیکرٹ بلٹ جو آپ کرتے ہیں بالکل صحیح شو آف ہینڈ سے یہ ہوگا کہ پتہ چلے گا کس نے پارٹی پولیسی کی خلاف ورزی کی ہاں اس کو سزا دی جائے گی اس کو سزا دی جا سکتی ہے جیسے ابھی میں نے کہا کہ وہ پی کے مائف والے کو ایک کو سزا دے دی گئی تو یہ چیزیں اگر ہم ختم کرنا چاہیں لیکن ہمارے ویسٹڈ کچھ ایسے انٹرسٹ ہیں جس پہ ہم اس کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے تو اس پہ موید الزام پھر ہماری یہی سیاسی پارٹیاں اور ہمارے یہی دونوں ایوان ہیں اس چیز کے تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ آپ کر لیں اور پھر ابھی مشاہد صاحب اسلام آباد سے جیتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہمارے پارٹی کے سیکسری جرنل تھے اور بلکل اب وہاں سے جا کے وہ واپس نون لیگ میں گئیں تو ابھی پتہ نہیں اگر نون لیگ جرنل الیکشن میں ہار جاتی ہے تو پھر وہ کہیں اور تو پھر وہ کسی اور پارٹی کو دیکھیں گے پھر کو مفادات کی سیاست کو مدنزل رکھا جاتا ہے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ جو آج ہے اب بہت سے سوالات تو اٹھائے گئے ہیں ایک طرف کہا گیا کہ برائی راست الیکشن بھی ہونا چاہیے ہارس ٹریڈنگ بھی ہو رہی ہے پیسہ بھی چل رہا ہے اب ان تمام جو ایشیوز ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ جتنے بھی سینینٹرز منتخب ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی سکروٹنی کی جائے گی اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوڑی سے بریک کے بعد